ڈان نے سعودی میڈیا کی ایک ریپورٹ کے حوالے سے بتایا سعودی عرب نے اپنے مردوں کو پاکستان، بنگلہ دیش، چارڈ اور میامار کی خواتین سے شادی کرنے سے منع کیا ہے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت سعودی عرب میں ان چاروں ممالک کی پانچ لاکھ خواتین مقیم ہیں مکہ مکرمہ ڈیلی میں ایک ریپورٹ میں مکہ مکرمہ کے پولیس ڈائریکٹر میجر جنرل اسافل قریشی کے حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ غیر ملکیوں سے شادی کے خواہشمند سعودی مردوں کو اب سخت ذابطوں کا سامنا کرنا پڑے گا ڈان کی اخبار کے مطابق اس اقدام کا مقصد سعودی مردوں کو غیر ملکیوں سے شادی کرنے سے روکنے کی خوصلہ شکنی کرنا ہے اور غیر ملکیوں کے ساتھ شادی کی اجازت جاری کرنے سے قبل اضافی بازابتہ شرائط رکھی گئی ہیں غیر ملکی خواتین سے شادی کے خواہہ افراد کو پہلے حکومت کی رضا مندی حاصل کرنی ہوگی اور سرکاری شابوں کے ذریعے شادی کی درخواستیں جمع کروانی ہوں گی